ریپرہ کا نام ہے جنرل فارم آف ایکویشن آف سٹیٹ لائن تو جنرل فارم کیا ہوتی ہے کسی بھی سٹیٹ لائن کی جنرل فارم تو جنرل فارم ہوتی ہے اے ایکس پلس بی وائے پلس سی ایکول ڈو زیرو اس کو آپ کہتے ہو جنرل فارم آف ایکویشن آف سٹیٹ لائن اچھا جی جس میں اے اور بی ایک ساتھ زیرو نہیں ہو سکتے یا تو A 0 ہو جائے یا B 0 ہو جائے ایک ساتھ 0 ہو گئے تو ایکویشن عجیب سی ہو جائے گی constant equal to 0 ہو جائے گا وہ لیکن A اور B ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یا تو A 0 ہو جائے یا B 0 ہو جائے ٹھیک ہے اب cases یہ بن سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بولیں کہ A 0 ہو گیا ہے consider کر لو اگر A 0 ہے تو دیکھو اگر A 0 ہو جائے گا تو X کی ٹرم ختم ہو جائے گی آپ کی ایکویشن میں just موجود ہوگی Y کی ٹرم اور میں نے بتایا تھا جس ایکویشن میں just Y کی ٹرم موجود ہے تو وہ line ہوتی ہے parallel to X axis جا کے دیکھ لینا تھوڑے پہلے ہی میں نے topic discuss کی ہے اور اگر B equal to 0 ہو جائے B 0 ہونے کا مطلب ایکویشن سے Y کی ٹرم ہٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب بچیے X کی ٹرم اور constant ہے اس کی تو اتنی tension لینے والی بات نہیں ہے بچی کونسی ٹرم ہے X والی ٹرم بچیے تو جس ایکویشن میں just X موجود ہوتا ہے تو وہ represent کرتی ہے اس line کو جو parallel to Y axis ہیں تو اس طرح پہ کچھ points آ سکتے ہیں آپ کے پاس تیسرا point is general form سے related وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی ابھی تک آپ نے تقریباً چار فارملے پڑھنی ہیں سلوپ کے تین فارملے پہلا فارملہ تھا کہ اگر آپ کے پاس inclination given ہے تو آپ اس کا tangent لے لو آپ کے پاس سلوپ آ جائے گا دوسرا فارملہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کو line کے اوپر کوئی بھی دو پوائنٹ بتا ہے تو آپ اس پہ وہ change in Y اور change in X وارا فارملہ لگاؤ آپ کے پاس سلوپ آ جائے گا تیسرا فارملہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کو Y intercept اور X intercept given ہے تو سلوپ کا فارملہ تھا minus Y intercept divided by X intercept اور چوتھا فارملہ آپ یہاں پہ پڑھے ہو کہ let کرلو اگر آپ کو ایک straight line کی equation دے دیں general form میں convert کر لینا تو equation سے آپ سلوپ کیسے نکال ہوگے تو اس کا easy فارملہ ہے minus coefficient of X axis sorry coefficient of X divided by coefficient of Y جیسے میں اس کی example دے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک line given ہے 2X minus 3Y plus 4 equal to 0 اور آپ نے اس line کی مدد سے فارن سلوپ نکالنا ہے تو کیا فارملہ ہوگا minus coefficient of X ہے 2 کے برابر divided by coefficient of Y ہے minus 3 کے برابر minus minus positive اس line کا سلوپ ہو جائے گا 2 upon 3 اس طرح بھی آپ اسانی سے معلوم کر سکتے ہو اچھا جی تو یہ دو تین باتیں ہوگی اس general form سے related اب اسی topic پہ آجاتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ question number 1 ہے 3.1 کے اندر تو میں وہی سوال کروا جاتا ہوں وہی سے وہاں پہ جا کے دیکھنا آپ کا method بہت بڑا تھا کافی لمبی چوڑی کر کے آپ کا answer آیا تھا تو اس کی trick بس بتانی ہے ہوتا یہ مطلب آپ کے پاس ایک line segment given ہوتی ہے ٹھیک ہے 2.2 میں آپ نے پڑھا تھا internal division formula وہ اس وقت دوس ہوتا تھا کہ جب کوئی point divide کرتا تھا کسی line segment کو کہ کسی point نے divide کر دیا تو آپ وہ formula use کرتے ہو یہاں پہ ہوگا کہ ایک line divide کرے گی let's کرلو کہ straight line ہے جس نے divide کیا ہے اور اب آپ کو ratio نکال لیں کہ straight line نے کس ratio کے اندر divide کیا ہے تو اب آپ کیا کرو کہ میں example دیتا ہوں جیسے ایک line given ہے y minus x plus 2 equal to 0 اس line نے divide کیا ہے 3, minus 1 کو اور 8,9 کو آپ کو بتانا ہے کہ کس ratio میں اس نے divide کیا ہے جیسے جب divide کرے گی تو ایک حصہ یہ ہوگا ایک حصہ یہ ہوگا تو اس کا ratio آپ کو بتانا ہے مطلب m1 m2 آپ کو بتانا ہے تو اس کی direct trick یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے m1 upon m2 اس کے بعد minus لگا دینا ہے یہ تو آپ نے ہر سوال کے اندر کرنا ہوگا اس کے بعد سب سے پہلے کام کرنا ایکویشن کو جنرل فارم میں convert کر لینا ورنہ confuse ہو جاؤ گے جنرل فارم یہ ہے بھائی کے پہلے x کی drum پھر y کی drum پھر constant اور آپ کو بتا جنرل فارم میں آپ x کو normally positive رکھتے ہو x کی drum کو negative رکھتے نہیں ہیں تو آپ پوری ایکویشن کو minus سے multiply کر دو تو اب آپ کی ایکویشن kind of simple ہوگی ہے اب آپ solve کرو جو میں بتا رہا ہوں direct ratio کس طرح نکالوگے آپ numerator میں یہ ایکویشن consider کرنا اور اس ایکویشن کے اندر پہلا point put کر دینا denominator میں دوبارہ یہ ایکویشن consider کرنا اور دوسرا point put کر دینا جیسے پہلا point آپ put کرو numerator میں x کیا ہے 3 کے برابر پھر ایکویشن کہتی ہے minus y y اس point میں کیا ہے minus y اور پھر ایکویشن میں کیا ہے constant میں side پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سمجھ آ دے یہ آپ کے پاس equation تھی نا تو آپ نے کیا کیا اس equation میں x کی جگہ value put کر دی 3 پھر ایکویشن میں ہے minus minus put کر دیا پھر ہے y y کی value کیا ہے اس point میں minus 1 تو آپ نے minus 1 put کر دی پھر ایکویشن میں کیا ہے constant minus 2 تو آپ نے minus 2 put کر دیا denominator میں same یہی straight line let کرو گے لیکن اب یہ والا point put کرو گے تو آپ x کی جگہ put کرو 8 minus y کی جگہ put کرو 9 اور پھر ایکویشن ہے minus 2 that's it بس یہ کام کرنا ہے simplify کرنا آپ کے پاس ratio آ جائے گا تو simplify کرو minus minus positive ہو جائے گا تو 3 plus 1 4 4 minus 2 2 کے برابر اچھا minus 9 minus 2 minus 11 8 minus 11 minus 3 minus minus positive اور اگر آپ اس کو ratio کی form میں لکھو گے تو کیا لکھو گے 2 is 2 3 اس کا مطلب اس لائن نے 2 3 کے ratio میں اس کو divide کیا مجھے سمجھ نہیں آیا تب ہی کہتا on کر کے بولا کرو کیا آپ نے بولا کیا ہے دونوں کو equal کر کے point نہیں نکال نے point نہیں نکال نا میرے بھائی اگر point کسی طرح نکال بھی لگو لمبا تڑی ہوتا پہلے point نکال ہوگے پہلی بات مجھ سوال سمجھ نہیں آیا لیکن آپ سوال میں لکھا point نکال لیتے پوائنٹ اگر نکال بھی لو کسی method سے تو ریشو نکال لنے کے لئے پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا تو یہ method سے solve کرنا اور لمبا والا method آپ نے اپنے copy پہ کیا ہوگا وہاں سے answer match کر لینا answer same آرہے ہوں گے اس کے بعد سکرین شوٹ دلو اس کا لوگ کی live class لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سوال صحیح طریقے سے پوچھا کرو چیٹ میں لکھنے سوال کوئی سمجھ نہیں آتا تو کوشش کیا اور جب آپ میٹنگ لیتے ہو تو موبائل پہ لیا کرو موبائل پہ مجھے نہیں لگتا کسی کے مائکرو فون کا مسئلہ ہوگا پی سی مسئلہ ہو سکتے لوگوں کو لیکن موبائل پہ شو ہی ہی پورا یہ ٹیچر کے لیے بھی ایک ایریٹیشن والی چیز ہوتی ہے اور ٹائم بھی آپ کا ضائع ہوتا ہے تو جو چیز مسئلہ کرتی ہے جس سٹیپ میں بولو سر یہ سٹیپ جو ہے مجھے مسئلہ کر رہا بھی بتا دیں جیسے سٹیپ نے بولا سر نورمل فارم بتا دیں بھائی مسئلہ کیا ہو رہا تو اس نے بولا سر ویلیو سپوٹ کر دیں تو اس طریقے سوال پوچھا کرو اور مائکرو فون آن کرے کوشش کیا کرو پوچھا کرو 3.1 کا کوشش نمبر ٹو ہے اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو کنورٹ کرنا ہوتا لائن کو ڈیفرنٹ کرو سوال میں آپ کو کوئی بھی سٹیٹ لائن گیون ہوگی لیٹ کرلو کہ سٹیٹ لائن گیون ہے 2x 3y 6 equal to 0 اب آپ کو بولا جائے کس کنورٹ کرو اب یہ جنرل فارم میں اگر میں آپ کو بولو اس کو سلوپ انٹرسپ فارم میں کنورٹ کرو سلوپ انٹرسپ ہے تو اس ایکویشن میں y کی drum left hand side پہ رکھو x کی drum کو دل لے جاؤ constant کو دل لے جاؤ پھر y کو ایکویشن کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دو minus 2 upon 3x minus 6 upon 3 تو پوری ایکویشن کو میں 3 سے ڈیوائیڈ کر دیا سلوپ کرنا چاہو تو 2 upon 3 اور مائنس 2 کے برابر تو مائنس 2 دیکھنا ہوتا ہے جو مطابق آپ نے چل لے اور کیا سکتے آپ کے پاس کہ آپ اس کو convert کرو 2 intercept form میں اگین آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 intercept form یہ والی ہوتی ہے جس میں اگر آپ غور سے دیکھو تو right side 1 کے برابر ہے تو سب سے پہلے تو constraint کو right side پہ لے کے جاؤ اور اس کو 1 کر دو 1 کیسے کرو گے پوری equation کو minus 6 سے divide کر دو تو ادھر بھی minus 6 آگا ادھر بھی minus 6 آگا ادھر بھی minus 6 آگا تو یہ ہو جائے minus 1 upon 3 x یہ ہو جائے minus 1 upon 2 y اور یہ ہو جائے 1 کے برابر پھر اگر آپ غور کرو تو بلکہ اس form میں convert ہوگی ختم ہوگی بات چاہو تو minus 3 کو نیچے shift کر دو مطلب اس طرح لکھ دو کیا کیا میں نے یہاں پہ اوپر minus تھا اور نیچے 3 تھا اس minus کو میں نے 3 کے ساتھ لکھ دیا اسی طرح minus اور 2 ان کو میں نے اس طرح لکھ دیا simplify کرو تو یہ وہی چیز آرہی جو پر آرہی تھی لیکن اس form میں convert کرنے سے آپ دیکھنے میں لگ رہا ہے slope intercept form convert ہو گیا جس میں اگر آپ value بھی نکال نہیں تو آسانی سے نکال سکتے ہو x intercept minus 3 کے برابر ہے اور y intercept جو و minus 2 کے برابر ہے اور یہ آپ کا سوال ویریفائی بھی ہو جائے گا اوپر بھی دیکھو y intercept minus 2 آیا تھا نیچے بھی y intercept سے minus 2 آیا کیونکہ straight line تو سیم ہے نا different form میں convert کر رہے تو وہ ہی رہے گی تو طریقہ کیا سب سے پہلے رائد ون کرنا اس کے بعد لیٹ کر لو اگر کوئی اوپر اس ٹائپ کا سوال آجائے میں اگزیمپل دیتا ہوں لیٹ کر لیٹ اور آپ کو سلوپ intercept form میں convert کرنا ہے سلوپ intercept form میں x اور y کا coefficient اوپر 1 ہے اور یہاں پہ x کے ساتھ اوپر 2 آ رہے تو بس چھپ کر کے کیا کرنا اس 2 کو ادھر شفٹ کر دینا بس تو دیکھو again اس form میں convert ہو جائے جس میں a جو ہے یہ پورا ہو جائے اور اگر x کے ساتھ ی y کچھ چیز ملٹیپلا ہو رہی ہے تو اس کو آپ denominator میں لے جانا تو آپ convert ہو جائے گی اب تیسری form دے سکتے ہیں کیونکہ 2 point formula اور slow point formula وہ sh کوئی ہے نہیں جس کے لئے آپ convert کرنے کے لئے دیں گے یا تو slope intercept form میں convert کلر form جو بھی بتائی تھی اس form میں convert کرنے کے لئے آ سکتے تو consider کر لیں تیں وہی والی form normal form ہوتی کیا ہے x cos alpha plus y sin alpha equal to p سب سے پہلی بات جو constant ہے اس کو convert کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ equation میں constant کو لے جو right hand side پہ اب چھوڑ دو اب اس کو کچھ نہ کرو آپ کیا کرو اس کے بعد آپ پہ k نکالو k کیا ہوگا یہاں پہ k ہوگا square root جو x کا coefficient ہے اس کا square plus y کا coefficient ہے اس کا square تو 2 کا square 4 اس کو easy کر لیتے اس چلو normal form convert کرنے کے لئے k k کا نام نہیں ہے کوئی significance نہیں ہے یہ derivation ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری چیز سے divide کرتے تھے تو اس کو ہم نے k کا نام دے دی دی ہے تو آپ پوری equation کو k سے divide کر دو گے تو آپ کیا کرو پوری equation کو k سے divide کر دو لیکن اس چیز کو یاد اکھلا میں ایک چیز بتائی تھی آپ کو normal form میں پی نظر آرہے نا یہ ہمیشہ positive ہوگا یہ negative نہیں ہو سکتا لیکن اب دیکھو right side جو آپ کو نظر آرہ ہے وہ negative ہے تو positive کس طرح موجود ہے اگر یہ 6 ہوتا تو اب آپ k positive value سے divide کرتے لیکن اگر constant negative ہے تو اب k negative value سے divide کروگے کیونکہ آپ کو right inside positive چاہیے یہ reason ہے تو بس convert ہوگی آپ کے پاس اگر آپ غور کرو تو یہ پوری value جو ہے یہ cos alpha کی value ہے یہ sin جب وہ بھی نکال لے نا convert کرنے کو بولا جائے تو یہ convert کر لیا آپ نے normal form کے اندر سر two والا step سمجھائیں two والا step two والا step کون سے یہ والا step گہ رہی ہو پہلے مجھے بتاؤ کون سے step مسئلہ ہو رہے سیم میتھر بورڈ میں کر سکتے ہیں یہ بورڈ کا بھی ہے بس بورڈ میں شورٹ نہیں کرنا یہ میں سی 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 لکھے لیکن میں یو ٹیو پہ کر سکتے ہو کچھ ٹیچر جہاں پہ پروف کر رہے ہوتے بقائدہ جو کے میں آپ کو نکال کے دکھ ہے کچھ ٹیچر پروف کر رہے تو سوال آپ پانچ نمبر کے اندر بن جائے گا پہلے پروف کروگے پھر ڈیوائیڈ کروگے پروف کرنے کیونکہ جب سوال آتے بورڈ ایک پارٹ دو پارٹ کر آتے ایک پارٹ سلو پر سلو پارٹ میتھ سلو کوئی نمبر نہیں کٹیں گے دوسرا دیکھو اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے پوری ایکویشن کو مائنس سلو دیوائیڈ کر دی کیوں کیونکہ آپ کو رائیڈ سلو چاہیئے تھا جو چیز موجود ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو تو ایدھر اور مائنس اکس اپون مائنس اکس ون کے برابر ہوتے سکین شورٹ دلو اس کا اس کے بعد کوشن نمبر 3 ہے 3 1 کا اس میں لکھا ہوئے آپ کو بتانا ہے کہ کوئی لائن پرپینڈی کولر ہے پیرل ہے یا کیا ہے تو یہ میتھرڈ وہی چپٹر ٹو کا ہے بس اضافہ یہ ہے اس کے اندر کہ آپ کو سٹیٹ لائن سے سلوپ نکالنے کا طریقہ میں نے چپٹر بھی نہیں ہے کیا ہے تو آپ نے کر رہے کہ ان دونوں کے سلوپ نکال لیں سلوپ کا فارمولا میں نے کیا بتایا تھا مائنس کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی کوفیشنٹ آف آئی ادھر بھی کر لو مائنس کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی کوفیشنٹ آف تو یہاں سے سلوپ آ جائے گا 5 اپون 3 یہاں سے سلوپ آ جائے گا 10 اپون 6 10 اپون 6 کو کینسل کرو تو 5 اپون 3 آ جائے گا دونوں سلوپ آپ سے برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ لائن آپس میں کیا ہے پیڈل ہے اگر دونوں کے سلوپ کا پروڈکٹ مائنس ون کے برابر آ جاتا تو آپ یہ بولتے کہ یہ پروڈکولر ہے اور اگر نہ ان کا سلوپ برابر ہوتا آپس میں اور نہ ان کے سلوپ کو پروڈکٹ مائنس ون کے برابر ہوتا نہ وہ پروڈکولر ہوتی تو آپ نائیدر بول دو ان کو تو یہ طریقہ ہم ڈسکس کر چکے تھے کوشن نمبر ہوتے تھے آپ اس سے سلوپ نکالتے تھے اور فارملا اپلائے کر دیا کرتے تھے یہاں پہ آپ سٹیٹ لائن سٹیٹ لائن سے سلوپ نکال نکال لیکن یہاں پہ لکھا فائنڈ دا ایکیوٹ انگل جب آپ سے بولا جائے تو آپ نے موڈ لگا دی رہا اور اگر وہ نہ میں نے دونوں ڈسکس کرنی ہے پوائنٹ سے سلوپ نکال یا اگر ایکیویشن کیون اس سے سلوپ نکال جیسے آپ کے بعد سلوپ آجائے پھر تو وہی فارملا یوز کرنے ہے اس کے بعد ایک اور سوال کافی آتے ہیں اس ٹائپ کے جیسے میں ایکزمپل دیتا ہوں کوش نمبر سوال آتا ہے آپ ایکیویشن نکالو ایک سٹیٹ لائن کی اس سٹیٹ لائن کی جو پاس کر رہی ہے اس پوائنٹ سے اور پیرل ہے اس لائن کے سوال یہ ہے کہ ایک لائن کی ایکیویشن نکالو جو اس پوائنٹ سے پاس کر رہی ہے اور اس لائن کے پیرل ہے تو میں جو پیفر کرتا ہوں میں سلو پوائنٹ والا یوز کرتا ہوں آپ دوسرا میتھ بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ نا کوشنز آپ نے اسی طریقے سے کیے ہو گئے تو میتھ چاہو تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں دو ٹاپک ہوتے ہیں اگر ایک سٹیٹ لائن جنرل فارم میں اس طرح اس سٹیٹ لائن کے کوئی بھی پیررل لائن ہوگی تو اس کی ایکویشن کیا ہوگی اس کی شروع کی دو ٹرم سیم ہوں گی اس کی شروع کی جو تھی اس کے پیرل جو لائن ہوگی اس کی بھی سیم ہوگی بس فرق ہوگا کونسٹینٹ کے اندر باقی شروع کی جو دو ٹرم ہے اس کے جو پیرل لائن ہوگی اس کی بھی شروع کی وہ ہی دو ایکزیکٹ ٹرم ہوگی بس فرق کہاں پہ آئے گا کونسٹینٹ میں فرق آئے گا اور وہ لائن جو اس کے پرپینڈی کلر ہوگی اس کی ایکویشن کیا ہوگی کہ آپ کوفیشنٹ کو انٹر چینج کروگے مطلب y کا b تھا آپ x کا b کر دو x کا کوفیشنٹ a تھا آپ y کا a کر دو اور اس کے درمیان اگر positive آ رہا ہے تو یہاں پہ نیگیٹیف کر دو اور پھر ایڈ کر دو کونسٹینٹ کو یہ بھی تو یہ وہ اس لائن کی ایکویشن ہے جو اس کے پرپینڈی پوائنٹ آپ کو پتا چل گیا اب آپ کی لائن اس والی لائن کے پیرل ہے تو اس لائن کا سلوپ نکالو اس کا سلوپ آرہا ہے تو اگر آپ کی لائن اس کے پیرل ہے تو آپ کی لائن کا سلوپ بھی کیا ہوگا تو پوائنٹ گیون ہے سلوپ بھی آپ گیون ہے یہاں پہ آپ یوز کر لینا سلوپ پوائنٹ فارمولا تو آپ کے پاس ایکویشن آجائے گی دائریکٹ سکس مائنس ٹویلف مائنس سکس یہ دائریک ایکویشن آجائے تو میں اس طریقوں کے زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ پوائنٹ استعمال کرو اور جو لائن گیون اس سلوپ نکالو وہی آپ کی لائن کا بھی سلوپ ہوگا سلوپ پوائنٹ فارمول لگا کے آپ ایکویشن معلوم کر تو ایک اس ٹائپ کا سوال آئے گا یا اس ٹائپ کا سوال آسکتا ہے نہیں میں نے بولا تھا کہ آپ اس کے اندر پوٹ کر دو x 3 پوٹ کرو 3 2 6 مائنس 4 یہاں پوٹ کرو مائنس 4 3 مائنس 12 تو 6 مائنس 12 مائنس 6 کے برابر ہے اسی طرح ایک سوال ہم پرپینڈی کو لگا کر لیتے لیتے لیت کر لو آپ سے بولیں کہ آپ ایکویشن نکالو اس لائن کی جو اس پوائنٹ سے پاس کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اس لائن کا سلوپ نکالو اس کا جب آپ سلوپ نکالو تو 3 2 آ جائے گا وہی جو میتھرڈ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے اب ہماری والی لائن جو ہے وہ اس کے پرپینڈگولر ہے اگر پیررل ہوتی تو ہماری والی لائن کا سلوپ بھی ہی ہوتا لیکن ہماری والی لائن اب پرپینڈگولر ہے تو جو لائن اس کے پرپینڈگولر ہوگی اس کا سلوپ آپ کیسے نکالتے ہو آپ اس کو ریسی پروکل کرو اور سائن چینج کر دو اس کا مطلب ہماری والی لائن کا سلوپ کیا ہو جائے گا تو again سلوپ آپ کو given ہے پوائنٹ آپ کو given ہے تو سلوپ پوائنٹ فارمہ لگانا آپ کے پاس یہاں پہ ایکویشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ والا میتھڈ مجھے ایزی لگتا ہے بجائے اس کے یہ والا میتھڈ بچی مجھے خدا